ہائے ایک دن مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم اب ذرا خور سے صدی سے مبارکہ کو سنیے مولا کائنات مضور کے ساتھ جا رہے ہیں ساتھ آپ کے حسنین کریمین بھی ہیں ساتھ آپ کے فی بی پاک بھی ہیں ساتھ میرے نبی پاک ہیں کل کتنے ہو گئے پانج یہ نہیں کو کہتے ہیں پانج تن پانج 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 کہیے لحظرات کو لفظ پانج تن سے چیڑے پھر وہ یہ طویلیں کر رہے ہوتے ہیں پانج تن پانج تن ان پانج تن کو ہم جو باک کہتے ہیں وہ قرآن کی نصح ہے وَيُتَحِرَكُمْ تَدْمِرَا اور یہ وہ ہیں کہ دو سو سے زیادہ حدیث تفسیر کی کتاب میں یہ والا موجود ہے کہ میرے نبی کی بیویاں فرماتی ہیں کہ قرآن کی آیت وَيُتَحِرَكُمْ تَدْمِرَا نَازِلُوِدُ اللَّهِ کے رسول نے ایک چادر رکھی اور چادر اپنے اوپر اڑی اور اپنی چادر کے نیچے چار ہستیوں کو رکھا علی فاطمہ سبحان اللہ علی فاطمہ حسن حسین ان کو رکھا کل کتنے ہو گئے ہیں اللہم آولا آلو بہتی فتح حرم تتخیرہ یا اللہ یہ ہے میرے گھر مارے یہ ہے پنجتان تو کئیوں کو اس لفظے پنجتان سے ایسا اچھے رہنا ان کو ان کی ناک ویسے ان کو کسی اپنے پسینے کی بدگو نہیں آئے گی گلاب کے پھول کی خوشبو نہیں آئے گی لیکن جناب ان کو رخزیت کی گو فوراں آ جاتی ہے ادھر مولا علی کا نارا لکھ ان کو شیعت کی پھول کے ناک کتنے لمبے ہیں اتنی آنکھی کی سونڈ لپی نہیں جتنے ان کی بدبختی کی سونڈ ناکل نہیں فوراں ایک کبو کہتے ہیں ہمیں رخزیت کی گو آ رہی ہے ہمیں تیرے ناکتوں صدقے جاؤں جیسے میں جتہی رخزیت تب بو چیک کرندہ اللہ فٹو آیا پھے دیان رکھئے سارے کہتے ہیں شیعے ہو گئے ہیں یہ پانجتان پاک کہتے ہیں پانجتان وہ خدا کی یہ ستکی کا سبہ ہے پانجتان کا لفظ جو خود مدینہ کے سلطان نے استعمال کیا سیدی سے میرے نبی نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا نے فرمایا نوزلت حاضل آیا اگر دوسری طرف پڑھو نوزلت حاضل آیا فی خمسا دن یہ جو آیت تطیر ہے یہ پانجتان کے بارے میں نازل ہوئی ہے فی آم و فی عدیین و فاطمہ و حسن و حسین ایک پانج میں میں ہوں ایک علیہ ایک فاطمہ ایک حسن ہے ایک حسین ظالم کے بچوں تم کہے تو یہ شیعوں کی اسطلاح ہے شیعے اللہ کو ایک مانتے ہیں ہم اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دیں سیکھ اللہ کی تحید کے قائدے ہیں ہم اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دیں کہ شیعہ مانتے ہیں یار سکھوں کا اپنا قید ہے ہمارا شیعوں کا اپنا قید ہے ہمارا ان کا قید ہے امامت ہے اپنے پتہ نہیں کیا کیا قائد ہے ہمیں ہم سے کوئی ضررس نہیں ہے ہم آل سنت ہیں ہمارا عقید ہے خلافت ہے اور ہمارا عقید ہے کہ حضور کی آل بیعت کے جو بارہ امہ ہیں یہ ولایت روحانی کے باطنی روحانی فیض کہ میرے آل آدھر فارد بریلوی نے لکھا ہے اور کئی مولویوں کو آجے لفظیں باطن سے چڑھ ہوتی ہے اور بغیرتی کی ہاتھ ہے وہ کہتے ہیں جی یہ باطنی نظام کدھر سے آگئے ہوئے گی احمد رضا فرماتے ہیں کہ حضور کا جو ولایت کا باطنی نظام ہے اس فیض کا قاسم مولا علی ہے مولا علی ہے دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں ہر ولی کو ولایت کا فیض کان سے مل ہے بولو جڑے بولے جو اچھے کس سے مل ہے مور ولایت کی کون لگاتا ہے مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جتنے بھی صلاح صلح طریقت ہیں سروردی چشنی رشوردی آپ فرماتے ہیں سب سے اوپر قطب الاقتاب سب سے اوپر درجہ کا شہنشائی ولایت علی ہے حسن حسین زین العابدین باقد جعفر سادد موسیٰ قاظم یہ جو قاظمی سید ہیں یہ امام موسیٰ قاظم کی اولاد میں سے ہیں موسیٰ قاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری فرماتے ہیں یہاں تک تسلسل سے یہ فیضہ ولایت چلتا رہا امام حسن عسکری کے بعد یہ فیضہ ولایت یہ منبعیہ جو ہے نا عوضہ یہ عوضہ آگیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے بعد وہ میرے بہت سواغ کا نام آیا جو حائش تا بولے پھر میں اس کے لئے کیا بولوں بولے سلام میاں صاحب فرماتے ہیں ہم فرماتے ہیں آل اولاد آلاد